ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تم ہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اشایت دین کا اہم مرکز السدیق دین چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقولوا لِلنَّاسِ حُسْنًا خدا کرے کہ آپ معال خیر ہوں میرے لئے بھی خیر و آفیس ہے تو تنرشتی کی دعا فرماتے رہیں الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد اس ویڈیو میں شوہر کی اطاعت کے مطالعے کرتے ہیں وہاں غور سے سنے ہیں سامین شوہر اور بیوی زندگی کی ایک مشترک گاڑی ہیں جب یہ دونوں شرعی دائرے میں چلتے رہیں گے تو یہ گاڑی بھی کامیابی کے ساتھ خوشگوار انداز میں چلتے رہے گی اور جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک اسلامی پٹری سے ہٹ جائے گا تو زندگی کی یہ گاڑی دلدل میں پہنچ جائے گی لیکن تفصیل میں جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بلا تاخیر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں آنے والی گھنٹی کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو سامین عورت کے مرد کے اوپر اور مرد کے عورت کے اوپر حقوق ہیں لیکن اس وقت عورت کے اوپر مرد کے اہم حق کے متعلق ارز کر رہا ہوں مزید توجہ کے ساتھ میں سنیں خالقِ عرض و سماء قادرِ مطلق کا فرمان ہے مرد عورت کے اوپر حاکم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھی ہے اس کے علاوہ ایک موقع پر امام الانبیاء خاتم الرسول نبی آخر الزمان محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آپس میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے سامین شوہر کی اطاعت نفل عبادات سے بھی بڑھ کر ہے یہاں تک کہ شوہر کی اطاعت میں نفل عبادات سے زیادہ سواب ہے خیر مشہور صحابی رسول حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق فرمایا شافی محشر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اس سے شوہر کی اطاعت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ وہی کی روایت کے مطالق فرمایا محبوب رب العالمین علیہ الصلاة والسلام نے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے یعنی شوہر بیوی کو اپنے مخصوص تعلق کی خاطر بلائے اور وہ عورت نہ آئے یہ ایسا طرز اختیار کرے کہ شوہر کا منشاہ پورا نہ ہو تو پوری رات فرشتے ایسی عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور روایت میں فرمایا آقے مدینہ سرور کائنات تازدار عرب والعجم اولین و آخرین کے رسول خاتم النبیین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عورت بلا اس کی مرضی کے اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے خیر اسی طرح اگر عورت بغیر شوہر کی اجازت اور مرضی کے گھر سے باہر چلی گئی تو واپسی تک اس عورت پر فرشتوں کی لانت ہوتی رہے گی اختصار کے مدنظر بس انہیں معذوزات پر اکتفا کرتا ہوں ہمیں ان حادیث پر غور کر کے شرع دائرے میں زندگی گزارنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ دونوں جہاں کی سرخ روئی نصیب ہو یا اللہ ہمیں توفیق بخش آمین سامین ہماری حوض الافضائی کے خاطر اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ بلا خرچ کیے ہی صدقہ جاریہ کا ثواب چاہتے ہیں تو فوراً اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی